موسیقی اور نشے سے انکار زندگی سے پیار پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انصداد منشیات کا دن منائے جا رہا ہے دنیا بھر میں پینتیس کروڑ افراد نشے میں مبتلا ہر سال چالیس لاکھ لوگ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں یہ ہے کہ یہ خبر ہم آپ کو تب دے رہے ہیں جب پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انصداد منشیات کا دن منایا جا رہا ہے اس کا مقصد لوگوں کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کرنا ہے دیکھئے گجرانوالا سے احتشام شامی کی ریپورٹ دنیا بھر میں اس وقت پندرہ سے چونسٹھ سال کی عمر کے پینتیس کروڑ افراد کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہیں پاکستان میں سرکاری سطح پر چوبیس ادارے منشیات کے حلاف کام کر رہے ہیں منشیات کا ظہر ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے منشیات کے استعمال سے دنیا بھر میں ہر سال چالیس لاکھ افراد موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں ایسے میں ان صداد منشیات کے لیے قائم ادارے کسی نعمت سے کم نہیں ہمارے ہسپیٹل میں تو زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ ہیرون کے اور چس کے آ رہے ہیں لیکن اب جو ہے وہ آئس کے بھی لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں منشیات فروش اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں شہر کے پوش علاقوں میں رہنے والے نوجوان منشیات فروشوں کا آسان حدف ہیں جنہیں بڑی تیزی سے آئس نشے پر لگایا جا رہا ہے نوجوان نسل میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال ناسور بن چکا ہے جس کے ان صداد کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں کیمرہ میں شاہد بڑھ کے ساتھ اختشام شامی آپ نیوز گوجہاں والا